شہازہ پر میں مکہ منتری یوگی نے دو سو انتر کروڑ کی وکاس پریوجناوں کا لوکارپن اور چلان نیاز کیا ہے دوران کھرنی باغ میدان میں وشال جنسبہ کو بھی سمودت کرتے ہوئے مکہ منتری نے کہا ہے کہ پردیش میں وکاس کارے بہت تیجی کے ساتھ سمپن نے کیا جا رہا ہے سرکار کی نیت ساپ ہوتی ہے سوچ ایماندار ہوتی ہے تو کام بھی دمدار ہوتا ہے جہاں جہاں بی جے پی کے ودھائک ہیں وہاں وکاس کارے بہت تیجی کے ساتھ ہو رہا ہے جبکہ جہاں پر سماجبادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی اور دوسرے دلوں کے ودھائک ہیں وہاں بھی صرف اپنے پریوار کا ہی وکاس کر رہے ہیں دوہزار سترہ کے پہلے کسانوں سے سیدھے خرید نہیں ہوتی تھی مگر اب کسانوں کے ساتھ کوئی شوشن یا انیائے نہیں ہونے دیا جا رہا ہے ساتھی کہا ہے کہ اب کسانوں کی یدی کوئی شکایت آتی ہے تو اس کی جواب دے ہی بھی تیہ کر دی گئی ہے کوئی دنگا نہیں پردیس کے اندر ساڑھے چار ورسے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آتن کی وارداد بھی نہیں بڑے بڑے آئیو جنوے پریاغ راج میں کم ہوا لوگ سوا کا چناؤں ہوا ابھی آلی میں پنچائے چناؤں میں دیکھ رہا تھا ہمارے سبی بلاک پر مکڑائے ہیں جلا پنچائے کے عدیقس آئے ہیں آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو جلا پنچائے عدیقس اور تمام بلاک پر مکڑائے ہیں اس کے لئے میں آپ سب کو بدائی دیتا ہوں اور دھنیواد بھی دیتا ہوں لیکن بھائیو بینو بڑے سے بڑے آئیجن ہو رہے ہیں کوئی دنگا نہیں کوئی فساد نہیں کوئی کرفیو نہیں کوئی روک نہیں آپ دیپاولی منائے آنند کے ساتھ منائیے آپ ہولی منائے آنند کے ساتھ منائیے پرورتیوار آنند کے ساتھ منائیے اور کابڑ یاترہ میں بھی ساندار طریقے سے بھگمان شیو کا بھجن گاتے ہوئے کابڑ یاترہ بھی نکالیے کوئی روک ٹوک نہیں کوئی کرفیو نہیں کوئی تھرمان نہیں اور آپ کی آستہ کے سامنے اب تو کرونا بھی پست ہو گیا ہے کرونا نے دنیا کو پست کیا آپ کی آستہ اور آپ کی امنگ نے کرونا کو پست کر دیا اور اس لئے بھائیو بینو کیونکہ سرکار کا پہلے دن سے تھا ایک ہی سنکلپ تھا اپراد اور اپرادیوں کے پرتی جیرو ٹولینس کی نیتے کے دہت کاری کریں گے ہم نے اپراد اور اپرادیوں کے بارے میں کوئی کسی بھی پرکار کی ریایت نہیں دی اور دنگائیوں کو سندیز دیا دنگا کرو گے ساتھ پینیاں بھرتے بھرتے بھرپائی کرتے کرتے تھک جائیں گی کبھی پورا نہیں کر پاؤ گے اس لئے دنگا کرنا بھول جاؤ آج کسی پہ جھوٹے مقدمے نہیں ہوتے آج بکاس کے کارے ہوتے ہیں یہی انتر ہے سماجبادی پارٹی کی سرکار بارہ میں آئی تھی آتے ہی دنگے ہوئے تھے کوسیکلا کا دنگا بریلی کا دنگا لکھنوں کا دنگا کانپور کا دنگا مجفہ نگر کا دنگا ہر تیسرے دن ایک نیا دنگا سرکار آئی تھی سماجبادی پارٹی کی تھی اس نے پہلا کام کیا تھا سرام جنب ہوئی پر آتنگ کی حملہ کرنے والے آتنگبادیوں کو مقدموں کو واپس لیا تھا لیکن بھائیوں بینوں ہماری سرکار جب دو ہزار سترہ میں آئی ہم نے سب سے پہلا کام کیا بہن اور بیٹیوں کی سرکسہ کے لئے انٹی رومیو اسکوائٹ کا گھٹن کیا ہم نے پہلا کام کیا کسانوں کا کرج ماب کیا چھاسی لاکھ کسانوں کا چھتیس ہزار کروڑ پے کا کرج ماب کیا موسیقی